کی شام ہے یعنی اگلی آنے والی رات ہے جسے نو کی رات کہا جاتا ہے یا جسے ہم عام زبان میں آٹھ اور نو زلحج کی درمیانی رات کہتے ہیں اس کے کسی حصے میں آپ کو میدانِ عرفات میں آپ کے خیمے میں پہنچا دیا جائے گا آپ وارد ہو جائیں گے اس سرزمین پر جو ظاہراً ریتلی سی سرزمین ہے چند کلومیٹر مربع پر پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کی فضیلت وہ ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے وہ ایسی سرزمین ہے کہ جو شخص شب قدر میں اللہ سے معافی نہ لے سکے وہ میدانِ عرفات میں نو زلحج کو حاضر ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی رحمت اتنی واسع ہو جاتی ہے اور اتنی وافر ہو جاتی ہے روایت میں ہے حدیث میں ہے اگر کوئی شخص نوزل حج کو میدانِ عرفات میں حاضر ہو کر وہ کوف حج کرے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو اگر اس کی شام کو عرفات میں مغرب سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں تو اس نے اللہ کے حق میں جفا کی ہے یعنی اگر کوئی معافی مانگے تو یقیناً اللہ اسے معاف کر فرما دیتا ہے یہ یقین سوائے میدانِ عرفات کے اور کہیں نہیں ہے لہٰذا جب آپ اس رات کو پہنچ گئے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کوشش کریں کہ آپ تھوڑی بہت جو ہے اگر کوئی ذکر و اذکار پڑھنا ہے تو پڑھ کے آپ سو جائیں سونے کی کوشش کریں کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ اہم ہے رات اتنی اہم نہیں ہے دن اہم ہے اور دن میں صبح اٹھ کے جو ہے وہ اپنے وضو شضو بنائیں نمازِ فجر پڑھیں اور نمازِ فجر کے بعد جو ہے وہ پھر اگر تھوڑا سا سو سکتے ہیں تو سو جائیں اور نو دس بجے کے قریب اٹھ جائیں پھر اپنے وضو شضو بنائیں کیونکہ وہاں پر لائنیں بھی ہوتی ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے وہ بارہ بجے جو ہے زوال ہو رہا ہے زور ہو رہا ہے اس وقت میں نے نیت کرنی ہے وقوف کی تو میں پہنے بارہ بجے جاؤں گا اور وضو شضو کر کے آ جاؤں گا نہیں میرے بھائی وہاں پر اتنی طویل لائنیں باز اوقات لگی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ اسی لائن میں ہی گزر جاتا ہے کہ کب میری باری آئے گی اور میں طہارت کروں گا یا میں وضو بجا لاؤں گا اس لیے وہاں پر جو ہے کوشش کریں کہ آپ جلدی جو ہے وہ نو اور دس کے درمیان میں جو ہے وہ جا کے وضو کر لیں یا دس کے بعد اور گیارہ کے درمیان جو ہے وہ وضو کر لیں کیونکہ گیارہ اور بارہ جو ہے وہ پیک ٹائم ہے رش کا وہاں واش رومز میں جو کہ محدود ہیں حاجیوں کی جتنی تعداد ہے اس کے مطابق وہ کافی نہیں ہیں وہ جتنے بھی بنا دے اس کے مطابق وہ کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ میدانِ عرفات پر صرف واش روم ہی بن جائیں گے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے جہاں آپ کے علماء کرام موجود ہیں جہاں انہوں نے آپ کو اس کے لیے عبادت کے لیے کٹھا کیا ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ آ جائیں یہ میدانِ عرفات میں وہاں پر بہت سارے یہ جو عرب ہیں وہاں مخیر حضرات وہاں نیازیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے جوسیز بہت سارے لسیاں بہت سارے دودھ یہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں ان میں اتنا ہی کھائیں یا اتنا ہی نوش فرمائیں جتنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ واش روم جانے سے بچا سکتا ہے اس لیے کہ واش روم جانا ذرا مشکل ہوتا ہے بہرحال اب جب آپ وہ بارہ بجے یہ زوال کا جو بھی ٹائم ہے مقامی وقت کے مطابق عرفات میں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ وہاں پر جمع ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیت مولانا نے آپ کو کروانی ہے وہ نیت کیا ہوگی نیت جو ہے وہ آپ کو کروائی جائے گی زوال سے ایک آدھ منٹ پہلے تاکہ آپ اس نیت کے ساتھ آپ کا وقوف جو کہ حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ وہ اگر کسی نے نہ کیا تو اس کا حج تمتب باطل ہے اس وقوف کی نیت جو ہے وہ آپ کو زوال سے ایک منٹ پہلے کروائی جائے گی وہ کیا نیت ہوگی نوز الحج کو زہر سے لے کر مغرب تک وقوف عرفات کرتا ہوں برائے حج تمتب حجت الاسلام واجب قربتاً الاللہ بس یہ نیت کرنی ہے نوز الحج کے دن زہر سے مغرب تک وقوف عرفات کرتا ہوں برائے حج تمتب حجت الاسلام واجب قربتاً الاللہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا چڑھنا کوئی چیز پڑھنی لازمی نہیں ہے بس اب آپ اس نیت کے ساتھ وقوف میں داخل ہو چکے ہیں یعنی حج تمتب کے جو تیرہ عامال ہیں ان میں سے جو دوسرا عمل ایک احرام تھا مکہ میں اور اب مقام عرفات میں جو ہے نوز الحج کے دن زہر سے پہلے آپ نے نیت کر لی اور زہر کے ٹائم پہ جو ہے وہ آق میں وقوف آگیا وقوف کا مطلب ہے یعنی مکہ میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ آپ نے جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ آپ سو نہیں سکتے آپ نے جو ہے وہ جاگنا ہے اور اس کے بعد وہ مستحبات میں شامل ہے کہ آپ نے یہاں گڑ گیرانا ہے بلکہ اصل کمائی جو آپ کے حج کی ہے وہ یہی میدان عرفات ہے اگر میدان عرفات سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی محروم چلا گیا تو پھر اس کا دوبارہ بارور ہونا بہت مشکل ہے دوبارہ اس کی خالی جھولی کا بھرا جانا بہت مشکل ہے جیسے شب قدر میں اگر کوئی نہ بخشا جائے تو اسے میدان عرفات میں نعوذ باللہ کو جانا پڑے گا تو سارے تو نہیں جا سکتے اس لیے کہ شب قدر تو ہمارے پاس جہاں جہاں ہم ہیں وہاں سب کے پاس آتی ہے سارے تو میدان عرفات میں نہیں جا سکتے عرفات جانے کے لیے جانے کے لیے تو جسمانی طاقت چاہیے عرفات جانے کے لیے تو مقصوص حالات چاہیے وہ ہوں گے تو ہم میدان عرفات میں جائیں گے لہٰذا دھیان سے آپ جو ہے وہ آپ وقوف عرفات میں داخل ہو چکے ہیں یہ وقوف جو ہے وہ زہر سے لے کر مغرب تک چلنا ہے بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے عزیزان اگرامی آپ کہیں گے کہ زہر سے مغرب تک تو بہت دیر ہوتی ہے لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ایسے وقت گزرتا ہے جیسے جو ہے وہ ایک تیز رفتار جہاز چلتا ہے بلکہ اس سے بھی کہیں تیز یہ ہمارے زندگی ساز وقت ہوتا ہے اس میں ہم نے اللہ سے معافی لینی ہوتی ہے اس میں ہم نے اپنوں کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں اسی میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کا وہ حج بھی یاد کرنا ہوتا ہے جس کی جو آپ نے ناکس چھوڑا اور اپنے حج کو عمرے میں تب بدل کر آپ بیسوے مکہ جو بیسوے عراق روانہ ہو گئے اس میں ہم نے یاد کرنا ہے اس میں ہم نے یاد کرنا ہے اس وقت کو بھی یعنی وہ جو باقی عبادت ہے اس کے ذریعے یہ جو وارثان حج ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں حج کرنا نصیب ہو رہا ہے اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو ہم ہرگز حج انجام نہ دے سکتے انہیں بھی یاد رکھنا ہے موسیقی